بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ کہانی ہم ایک نوجوان لڑکی نے بھیجی ہے اور یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ساری جوان لڑکیوں کو یہ کہانی ضرور سننے چاہیے آپ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا تو آئیے یہ کہانی اس لڑکی کی زبانی سنتے ہیں دنیا میں ایسی بہت سے جگہیں ہیں جہاں لیٹ کے انسان کی دھڑکنتی سوچاتی ہے جیسے کہ ایم آر آئی کا بیڈ ہزمتال کو کوئی بستر اور یا پھر الٹرا سونڈ کروانے والی مشین کے نیچے لیکن میں ان تینوں میں سے کسی بھی جگہ پر نہیں تھی میں ایک نارمل سی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی اور یہ پرانی چارپائی تھی جیسے کہ گاؤں وغیرہ میں ہوتی ہے اتنی پرانی کے لگتا تھا کہ ابھی ٹوٹ جائے گی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی کیونکہ آج میری زندگی بدلنے والی تھی ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ محسوس ہوا پہلے مجھے لگا کہ شاید یہ چارپائی اتنی پرانی ہے اس لیے مجھے چپ رانی ہے اس لیے مجھے چپ رہی ہے لیکن جب میں نے اس چارپائی کی اوپر سے وہ خستہ سب بستر ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی کیونکہ اس کے نیچے ایک پورا میرا نام سمرینہ ہے اور میٹ لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی ایسی محبت کے جو آپ کو کسی اور کہانیوں میں سنائی جاتی ہے شاید اس سے بھی زیادہ لیکن وہ شخص میری پہنچ سے دور تھا میرا تعلق ایک غریب سے گھر سے تھا اور ہم لوگ ایک بہت بڑے سیٹ کے گھر میں کام کرتے تھے جس آدمی سے مجھے محبت تھی اس کا نام کامران تھا اور وہ ہمارے اسی سیٹ کا بیٹا تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا ایسا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نے کہیں دیکھا تھا بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو خوبصورت ہوتی ہیں اور جو خوبصورت نہیں ہوئی ہوتی وہ کچھ نہ کچھ کر کے میک اپ کر کے اپنے آپ کو سجا کر خوبصورت بنا لیتی ہیں لیکن مرد بڑی مشکل سے حسین ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ کر تو کوئی بھی باگل حبت ہو گئی کہ اس کے کمرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا بھی میرے لیے ایک احزاز کی بات بن گئی تھی لیکن اس کی ماں بڑی ہی اصول پرست عورت تھے وہ کہتی تھی کہ جوان نوکرانی میرے بیٹے کے کمرے میں نہیں جائے گی اس کے لیے کھانا بنا کر ہی میں خوش ہو جاتی تھی اور اس نوکری کو بھی سادت سمجھ کے کر رہی تھی لیکن دل میں خیال آتا کہ کہیں کسی اور نے کامران کے ساتھ شادی کر لی تو میرا کیا ہوگا میں تو یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی اسی لیے پریشان رہتی تھی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ کیا ہم غریبوں کے نصیب میں خوشیوں نہیں ہوتی کیا ہمیں محبت کرنے کا حق نہیں ہوتا میری ماں بڑی حقیقت پسند عورت تھی اس نے کہا کہ جب بھی غریب نے اپنی اوقات سے بڑھ کے کچھ سوچا ہے نا اس نے موکی ہی کھائی ہے اس لیے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے سب کی اوقات ہوتی ہیں اور امیروں کو غریبوں کی اوقات تک نہیں آنا چاہیے اور غریبوں کو امیروں کی تب ہی زندگی ٹھیک طریقے سے چلتی ہے تب ہی زندگی ٹھیک طریقے سے چلتی ہے جو مقام ہمیں دیا گیا ہے ہمیں اسی میں رہنا چاہیے بڑے بڑے خواب نہیں دیکھنے چاہیے ہم لوگ غریب ہیں اور ہمارے گھر رشتہ بھی کسی غریب گھر سے ہی آئے گا تجھے کوئی ریڑی والا یا کوئی دکان والا یا زیادہ سے زیادہ کوئی کریانے والا بیاہ کر لے جائے تو تیری قسمت اچھی ہوگی کیونکہ تیری شکل خوبصورت ہے ایک دن میرے کانوں نے کچھ ایسا سنا جو میرے لئے موٹیویشن کا کام کر گیا اور میں نے سوچ لیا کہ میں کامران کو حاصل کر کے ہی رہوں گی اس کی ماں نے اس کے لئے کوئی لڑکی تلاش کی تھی وہ باہر لون میں بیٹھے تھے اور مجھے چائے بنانے کو کہا میں چائے لے کے وہاں گئی تو وہ اپنے بیٹے کو کسی لڑکی کی تصویر دکھا رہی تھی کہ تمہارے لئے یہ لڑکی تلاش کی ہے دیکھ کے بتاؤ کہ کیسی لگتی ہے میرے لئے تو ایسے ہی تھا کہ جیسے میرے سامنے میری چیز کسی اور کے حوالے ہو رہی ہے بڑی مشکل سے میں اپنے جذباتے کابو پاکے بڑی مشکل سے میں اپنے جذباتے کابو پاکے کھڑی تھی مگر ایسی بات سننے کو ملی کہ دل ہی خوش ہو گیا جب میں وہاں سے پلٹنے لگی تو تھوڑا دور تو چلی گئی تھی لیکن میرے کان بڑے دیس تھے کامران نے کہا کہ یہ لڑکی پسند کی ہے اپنے میرے لئے اس کی شکل تو دیکھیں اس سے زیادہ تو ہمارے گھر میں کام کرنے والی سمرینہ خوبصورت ہے کیا بتاؤں کے دل پہ کیا گزری تھی جس آدمی سے میں محبت کرتی تھی جب اس نے کہا کہ میں خوبصورت ہوں تو مجھے اپنے جسم کا ہر حصہ خوبصورت لگنے لگا میں کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی کبھی اپنے پیروں کو تو کبھی اپنے آنکھوں کو کہ کیا میں واقعی خوبصورت ہوں میری ماں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کیوں پاگلوں کی طرح ہستی جا رہی ہے جب جوان لڑکیاں اس طرح سے خود سے ہستی ہیں تو سمجھو کہ کچھ برا ہونے والا ہے میں نے کہا کہ کیوں اب ہم غریبوں کو ہستنے کی بھی اجازت نہیں لیکن میں جس باتیں خوش ہو رہی تھی وہ میرے لئے بری ثابت ہو رہی تھی وہ میرے لئے بری ثابت ہوئی کیونکہ کامران کی ماں نے اسی لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت امیر آدمی کی بیٹی تھی کامران یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی ماں باپ نے اسے سب کچھ دیا تھا اس نے آج تک خوش تو ایک روپیا بھی نہیں کمایا تو پھر وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا تو کیا کرتا مجھے کامران کی دولت سے کوئی محبت نہ تھی میں تو اس کے ساتھ دو روٹی کھا کے بھی گزارا کر لیتی میری تو یہی محبت تھی لیکن رشتہ پکا ہونے والا تھا گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا اور شاید جلد ہی منگنی کے رسم ہو جاتی یا پھر نکاح پر میں کیا کرتی کیسے کرتی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے اندر کوئی اتنی زیادہ عقل بھی نہ تھی کہ میں کوئی پلان بناوں اور اگر پلان بنا لوں تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا یہی سوچتی سوچتی ایک دن میں سڑک پہ جا رہی تھی چمج سے ایک لڑکی ٹکرا گئی کیونکہ وہ اپنے فون میں مصروع جو میری ہی طرح امیر لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی لیکن اس کے کپڑوں سے دیکھ بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آج کل ماسی کا کام کر رہی ہے کیونکہ اس نے بہت ہی مہنگا سوٹ اور جوتہ پین رکھا تھا ہاتھ میں جو موبائل پکڑا تھا وہ لاکھوں کا تھا میں نے کہا کہ ارم یہ تم ہی ہو نا تو کہنے لگی کہ ہاں میں ہی ہوں بہت ہوش ہوئی مجھ سے مل کے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی کہ کیسی ہو میں نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن تم بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہے میں تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے گھر میں تو دو وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی اور اب وہ سر سے لے کر پاؤں تک تین چار لاکھ کا سمان پہن کے کھڑی تھے اس نے کہا کہ آؤ گاڑی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں نے کہا کہ گاڑی تو وہ مجھے گاڑی میں لے کر آئی جہاں پہلے ہی ڈرائیور بیٹھا تھا اس نے ڈرائیور سے کہا کہ تم باہر جاؤ گاڑی کے اندر ایسی چل رہا تھا میں گرمی میں جلتی جا رہی تھی اور گاڑی میں بیٹھ کے سکون آ گیا اس نے ڈرائیور کو یہ بھی کہا کہ سامنے والی دکان سے دو تھنڈے جوس بنوا کر لاؤ وہ بھی انار کے مجھے تو انار سنگنے کو نہیں مرتا تھا اس کا جوس بینا تو دور کی بات تھی وہ میرا حال پوچھنے لگی اور اس نے کہا کہ ابھی بھی دیوانی ہے کیا کامران کی میں نے کہا کہ دیوانوں کے نصیب کہاں بدلتے ہیں وہی سب کچھ ہے لیکن اب اس کی شادی ہو رہی ہے اور میں بہت پریشان ہوں وہ کہنے لگی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دیکھ تو یہی سمجھتی ہے نا کہ تو غریب ہے اور اس لیے تو اس کو حاصل نہیں کر سکتی لیکن اب بات اسے اوپر نکل چکی ہے میرے ہاتھ ایک ایسا پتہ لگا ہے کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تو تو بھی پہنچ جائے گی میں نے کہا کہ کیا مطلب تو کہنے لگی کہ میری اپنے ہی مالک سے شادی ہو گئی میں نے کہا کہ اس بڑے سے تو کہنے لگی کہ پاگل بڑے تو کہنے لگی کہ پاگل بڑے سے نہیں اس کے بیٹے سے جہاں تک مجھے یاد تھا ارم جس گھر میں کام کرتی تھی کہ اس کا جو مالک تھا وہ تو کافی بڑا تھا لیکن اس کے تین بیٹے تھے جو تینوں ہی کافی خوبصورت اور جوان تھے میں نے کہا کہ کون سے والے بیٹے سے تو کہنے لگی کہ سب سے بڑے والی سے ہوئی ہے ان کا نام اکرم ہے اور آج میرے پاس سب کچھ ہے یہ فون یہ گاڑی یہ کپڑے سب کچھ انہوں نے مجھے لے کر دیا ہے ڈرائیور دیا ہے اور یہ گاڑی میرے پاس ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جو مرضی کرو چہاں مرضی جاؤ شاپنگ کرو اور پیار بھی بہت کرتے ہیں ایسا نہیں کہ بس مجھے شاپنگ پہ لگایا ہے اور ان کے زندگی میں کوئی اور ہے ارے وہ تو میرے دیوانے ہو گئے وہ کہتے ہیں نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں وہی والی بات ہے میں نے کہا کہ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا تو نے ایسا کیا کیا مجھے بھی بتا مجھے بھی کرنا ہے مجھے بھی کامران سے شادی کرنی ہے ایسے کے لیے نہیں لیکن محبت کے لیے کہنے لگی کہ ہاں ہاں تو بھی کرے گی ایسا کام ہے کہ تو بھی کر سکتی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بہت ہی آسان سا کام ہے میں نے کہا کہ کیا تو کہنے لگی کہ ایک بہت ہی چھپی ہوئی بات ہے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں لیکن جن لوگوں کو پتا ہے وہ لوگ اپنے من کی مراد پا لیتے ہیں میں نے کہا کہ تو مجھے بتا اگر کہیں یہ نگے پہنچ جانا ہے زمین بے ناغ رکڑنی ہے الٹے قدم جانا ہے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں لیکن میرے پاس وقت کم ہے کیونکہ شاید اس کی شادی کروا رہے ہیں ارم کہنے لگی کہ ایسے کی تیسی ہو ہی نہیں سکتی شادی جب تیری لگن سچی ہے تو تجھ سے ہی شادی ہوگی اور ایسے ہوگی کہ تُو حیران رہ جائے گی خود رشتہ لے کر آئیں گے وہ تیرے گھر اور تجھے عزت سے نکاح کر لے جائیں گے میں نے کہا کہ میرے خوابوں کو ہوا نہ دے بس مجھے بتا کہ یہ سب کچھ اس نے کہا کہ یہاں سے کافی دور ہے گاؤں جہاں پر ایک بابا جی رہتے ہیں ان کے پاس پرانے زمانے کی ایک چار پئی ہے جو ان کو سمندر سے ملی تھی میں نے کہا کہ چار پئی تو کہنے لگی کہ ہاں لکڑی کی بنی ہوئی ہاتھ کی بنی ہوئی پرانی چار پئی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ چار پئی کسی انسان کی نہیں بلکہ جنات کی ہے اور اسے کرام آتی چار پئی کے نام سے پکارتے ہیں میں نے کہا کہ کیا کرتی ہے وہ چار پئی تو اس نے کہا کہ پاگل چار پئی کچھ نہیں کرتی لیکن اس کے اوپر لیٹ کے اگر سچے دل سے آپ اپنے دل کی مرات مانگتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے اور آپ کو رات اس کے اوپر سونا ہوتا ہے پوری رات گزارنی ہوتی ہے اور رو رو کے اللہ سے وہ مانگنا ہوتا ہے جو آپ کے دل کی سب سے بڑی آرزو ہے اور اس طرح کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے کہا کہ کہاں ہیں وہ بابا جی اور کیا وہ چار پئی پہ ہمیں سونے دیکھا اس نے کہا کہ یہی تو چکر ہے وہ بغیر پیسو کیا تھا بہت سارے پیسے مانگتا ہے میں نے بھی اپنی ماں کا جو تھوڑا بہت زیور پڑا تھا وہ بیچ کے اس بابے کی منت کر کے یہ موقع حاصل کیا سب کو نہیں کرنے دیتا وہ یہ شکل دیکھ لیتا ہے اور انسان کی شکل پڑھ لیتا ہے پھر کہتا ہے کہ تُو دل کا سچا نہیں تُو دفع ہو جائے یہاں سے اور اگر کوئی دل کا سچا ہو تو اس کو ہی موقع دیتا ہے لیکن پیسے لیتا ہے کیونکہ اس کا گھر بھی تو ہوا سے نہیں چلتا نا میں نے کہا کہ میری لگن تو سچی ہے میرا دل تو سچا ہے میں تو بہت محبت کرتی ہوں کامران سے میں جاؤں گی اور اس بابے کے پاس تو وہ میری آنکھیں پڑھ لے گا ساری رات رو رو کر مانگوں گی اس کو ارے یوں بھی تو روتی ہوں تو پھر مانگنے کیلئے کیوں نہیں روں گی بس تو مجھے پتہ بتا دے میں تیری دولت اور تیرے ہلیے سے متاثر نہیں ہوئی ارم مجھے تو بس محبت ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ کسی اور کا ہو جائے میں تو پاگل ہو جاؤں گی ارم نے کہا ہوتا میں نے رونا شروع کر دی اور وہ مجھے چھپ کروانے لگی اس نے مجھے پتہ لگ کے دی اور میں نے کہا کہ اگر میں تیرا نام لوں تو میری مدد ہو جائے گی کیونکہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں وہ کہتا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا کیونکہ کہتا ہے کہ چار پہ برانی ہوتی جا رہی ہے اگر اس طرح لوگ اس کے اوپر آکے سوتے رہے ہر وہ چار پہ ٹوٹ گئی تو کرامت ختم ہو جائے گی تم کہہ دینا کہ مجھے کہیں سے پتہ چلا تھا بہت دور سے آئے ہوں اور تھوڑی بہت پیسے لے جانا کیونکہ پتہ نہیں وہ پیسوں کے بغیر تمہیں یہ موقع دے یا نہ دے میں نے کہا تو تو انہیں تو میری قسمت بدلتی تو انہیں تو مجھے بچا لیا میں ضرور جاؤں گی اس نے مجھے کاغذ پہ پتہ لکھ کے دے دیا جسے میں نے اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ لیا جب میں گھر گئی تو میری ماں نے کہا کہ صبح سے تو مو بس دور کے بیٹھی تھی اب کیوں خوش ہو رہی ہے میں نے کہا کہ کچھ نہیں بس آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مجھے تھوڑی پیسے دے سکتی تو میری ماں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں دے سکتی میں خوش ہو گئی اور میری ماں نے میرے ہاتھ بھی پچاس کا نوٹ رکھ دیا میں نے کہا کہ جی پچاس روپے تو کہنے رکھی کہ یہ اور کتنے پیسے چاہیں تجھے مجھے پتہ ہے کہ تجھے گول گپے بہت بسند ہے پچاس روپے میں پانچ گول گپے تو آ ہی جائیں گے میں اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھے گول گپے نہیں کھانے مجھے اپنا خواب پورا کرنا ہے لیکن مجھے ارم نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا اور اکی لے جانا میرے لئے یہ بہت بڑا محاز بن گیا تھا میں تو کبھی اس بنگلے کے کوارٹر سے باہر نہ گئی تھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہنے لگی کہ کیا بات ہے کوئی بات ہے تیرے دل میں میں نے کہا کہ نہیں امی کوئی بات نہیں بس آپ میرے لئے دعا کیا کرو جو میں چاہتی ہوں وہ مجھے مل جائے تو میری ماں نے کہا کہ پاگل ماں تو ہمیشہ اپنی بیٹی کے لئے دعا کرتی ہے میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے لیکن تب ہی قرورت ہوتی ہے میں بہت ڈری ہوئی تھی اور پریشان تھی پتہ نہیں یہ سب کچھ ہوتا یا نہیں پر دل سے آواز آ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے پرنا میرے سے بھی زیادہ کم شکل ارم کو اکرم کا رشتہ کیسے ملتا میں نے اس لڑکے کو دیکھا تھا وہ ارم سے ہزار درجے زیادہ بہتر اور خوبصورت تھا ارم کا تو قد بھی چار فٹ تھا اور وہ موٹی بھی تھی اس کے ساتھ اگر کچھ اتنا بڑا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی کرامت ہی ہوئی تھی اور پھر پہلے بھی تو ایسے معاملات ہوتے تھے اگر کوئی انسان کہے کہ میں ایسی باتوں بھی یقین نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہی نہیں اب مجھے کہیں سے پیسوں کا انتظام کرنا تھا اور اس جگہ جانا تھا جو یہاں سے کافی دور تھی اگر مجھے ایک دن لگ جاتا اور میری ماں پوچھتی کہ میں کہاں گئی تو میرے لیے بڑی مسئیبت بن جاتی لیکن مسئیبت کو پار کر کے ہی تو منزل ملتی ہے اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے مالکن سے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کے ضرورت ہے ان کو بڑی کہانیاں سنائیں کہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں اور امی نے میٹرک کیا ہوا ہے میں ایفے کا داخلہ بھیجنا چاہتی ہوں میری ماں بڑی ظالم ہے اور وہ مجھے روکتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے پڑھائی نہیں کرنی میری مالکن سوشل ایکٹیویسٹ تھی اس نے کہا کہ ایسا کرتی ہے نجمہ ضرور بلاؤنا اس کو میں اس سے بات کرتی ہوں میں نے کہا کہ نہیں نہیں اگر آپ ان سے کچھ کہیں گی تو وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھائیں گی اور کہیں گی کہ تم نے کیوں بتایا وہ میری شادی کروانا چاہتی ہے اور آپ خود ہی بتائیں میری کوئی عمر ہے شادی کی میں ساری زندگی نوکرانی نہیں بننا چاہتی پیگم صاحبہ میری اپنی بھی تو کوئی زندگی ہے کیا میں شکل سے نوکرانی لگتی ہوں انہوں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے اور یہ تمہاری اپنی زندگی ہے اور تمہیں پڑھائی کرنے کا حق ہے بولو کتنی بیسے چاہیے تو میں نے کہا کہ دس ہزار روپے کام ہو جائے گا میرا وہ کہنے لگی کہ دس نہیں بیس ہزار لے لو لیکن مجھے نجمہ سے یہ امید نہیں تھی دس نہیں بیس ہزار لے لو لیکن مجھے نجمہ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسی عورت ہے میں نے اپنی ماں کو بیگم صاحبہ کے سامنے بہت بری عورت بنا دیا لیکن میں اور کیا کرتی اسی طرح انہوں نے مجھے پیسے دیئے اور میں نے کہا کہ مجھے دو دن کی چھٹی بھی چاہیے میں نے ایڈمیشن کروانے جانا ہے اور وہاں میری خالہ کا گھر ہے میں رات کو وہاں پر رہ لوں گی اگر میری ماں پوچھی تو آپ کہتے نا کہ کامران سے ٹکرا گئی میں بری طرح گھب رہ گئی کیونکہ اسی گھر میں رہتے ہوئے آج تک ایسا نہیں تھا کہ اس نے مجھے میرا چھوٹا سا بیگ اٹھا کے دیا اور کہا کہ ٹھیک تو ہو میں نے کہا کہ جی صاحب جی پس اتنا کہا اور ایک پل کو نظر ملی اور وہ گزر کے چلا گیا لیکن میرا دل دھک دھک کر رہا تھا میں نے سوچ لیا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے میں ضرور اپنی محبت کی راہ پہ جاؤں گی کامران کو ٹکٹ لیا جہاں پہ وہ بابا جی ہوتی تھے اور چار پائی کی گرامت کے بارے میں مشہور تھا کچھ پیسے اپنے ہاتھ میں رکھے اور اچھے کپڑے بھی پہنے تھے تھوڑا تیار بھی ہوئی تھی تو میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی مالکن بھی کہتی تھی کہ نوکرانی نہیں لگتی یہ بہت پیاری لڑکی ہے میں اس گاؤں پہنچ گئی گاڑی بہت ہی بری تھی سفر نے برا حال کر دی اور بہت دور تھی یہ جگہ لیکن پھر بھی چلی ہی گئی آستانے پہ پہنچی تو وہاں واقعی لائن لگی ہوئی تھی ایک عورت تھی وہاں پہ جو سارے لوگوں کو بٹھا رہی تھی شاید وہی وہاں کی انتظامیہ تھی میں نے کہا کہ مجھے چار پائی والے بابا جی سے ملنا ہے اس نے بھی مجھے دیکھا نہیں تھا میں پیچھے کھڑی تھی اور کہنے لگی کہ ہاں ہاں یہاں سارے ان سے ہی ملنے آتے ہیں تو تم کیا آسمان سے گری ہو لیکن جیسے ہی وہ میری طرف پلٹی اور اس نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا تو کہنے لگی کہ کہاں سے آئی ہو میں نے کہا کہ میں کافی دور سے آئی ہوں شہر سے آپ مجھے باتا مجھے جتنا بھی انتظار کرنا پڑا میں کر لوں گی لیکن بس مجھے یہ بتا دے کہ میری باری آ جائے گی تو اس نے کہا کہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاؤ میرے ساتھ میں تمہیں ملوا دیتی ہوں میں تو حیران رہ گئی کہ یہاں پہ اتنے سارے لوگ تھے لیکن اس نے میری بات مان لی اور مجھے اپنے ساتھ پھل لے جانے لگی میرا ساتھ دے رہی تھی ہر میرے ساتھ آج کچھ اچھا ہی ہونے والا تھا یہ جگہ بھی کچھ عجیب سی بنی تھی اور سننے میں آیا تھا کہ وہ کمرہ بھی الگ سے بنایا گیا تھا جہاں پہ چار پہی رکھی تھی اور سب کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا تھا وہی بات ہوئی کہ جب میں اندر گئی تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا اور رو رو کی کہہ رہا تھا کہ مجھے موقع دے دی لیکن بابا جی اس کو کہہ رہے تھے کہ تیری نیت میں کھوٹ ہے تو اس لڑکی سے پیار نہیں کرتا صرف اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو نے اس کو زد بنایا ہوا ہے اس لئے میں تجھے موقع نہیں دوں گا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تیرے سے زیادہ حق دار ہیں ہر دو ہر دو نے اپنا وزن دیکھا ہے تو تو اس چار روپے کو بالکل ہی دوڑکے رکھ دے گا نکل جا یہاں سے اور چلا جا نہیں چاہیے تیرے پانچ لاکھ روپے یہ سن کے میں حیران رہ گئی کہ یہ آدمی پانچ لاکھ روپے لے کر آیا تھا لیکن اس کو موقع نہیں ملا اور میرے تو پانچ ہزار روپے خرچ ہو گئے تھے اور پانچ ہزار مجھے واپس جانے کیلئے چاہیے تھے ہر میں صرف دس ہزار روپے لے کر آئی تھی تو کیا مجھے موقع مل جاتا میرا تو وہ حال تھا کہ جو پیپر دینے سے پہلے سٹوڈنٹ کا ہوتا ہے جس کو پیپر آتا بھی نہیں لیکن پھر ارم کو یہ موقع کیسے مل گیا اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ کرم سے محبت کر دی ہے لیکن شاید اس کی قسمت اچھی تھی میں ڈر گئی اور بابا جی کی حلیے کے بارے میں بات کی جائے تو عام سے ہی لگ رہے تھے جیسے سڑکوں پر چلنے پھٹنے والا کوئی بزرگ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کرامت چار پائی میں تھی ان کے اندر نہیں تھی میں اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی اور اس عورت نے کہا کہ یہ ہے کسی کی عورت نے مجھ سے تھوڑا بہت پہلے پوچھ لیا تھا اس لیے میں نے ان کو کہا کہ ہاں محبت کا معاملہ ہے بابا جی نے میرا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے کہ کون ہے میں نے کہا کہ بہت امیر آدمی ہے میری پہنچ سے دور ہے اور میں اس کی غلام ہوں نوکر ہوں اور اس کی اس کے گھر کے برطند ہوتی ہوں کی بیوی بننا چاہتی ہوں بابا جی نے کہا کہ بڑے اونچے خواب لے کر آئے ہے بیٹی میں نے کہا کہ خواب تو اونچے ہی ہونے چاہیے نا بابا جی انہاں خواب دیکھنے کا کیا فائدہ بابا جی کو میری یہ بات پسند آ گئی انہوں نے عورت کی طرف دیکھے سر ہلایا اور پتہ نہیں کیا سوچا کہنے لگے کہ اچھا تو بہت محبت کرتی ہے اس سے میں نے کہا کہ بہت زیادہ تو کہنے لگے کہ بتاں پھر محبت اور عشق میں کیا فرق ہے میں نے کہا کہ محبت اپنی تکمیل چاہتی ہے وہ جس سے پیار کرتی ہے اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے اس کو محسوس کرنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے محبت میں دو ہوتے ہیں اور بابا جی عشق میں صرف ایک ہی ہوتا ہے عشق اپنی تکمیل نہیں چاہتا کیونکہ اس کے نصیب میں تکمیل ہوتی ہی نہیں بابا جی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تیرا محبوب اس دروازے کے پار ہے تو تو دروازہ بجائے گی اور وہ تس سے پوچھے گا کہ کون ہے تو تو کیا جواب دے گی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے مجھ سے بڑا گہرا سوال پوچھ لیا تھا میں سوچ میں پڑ گئی تو وہ کہنے لگے کہ وہ کہے گا کہ کون ہے باہر تو تو کیا جواب دے گی میں حلقہ سا مسکر آئی اور میں نے کہا کہ میں یہی جواب دوں گی کہ باہر بھی تو ہی ہے میرے محبوب اس طرف بھی تو ہی ہے اور اس طرف بھی دو ہی ہے دروازہ کھول دے بابا جی ایک بل کو حیران رہ گئے اور کسی سوچ میں گم ہو گئے میں نے دس ہزار روپے نکال کر ان کے پیروں کے پاس رکھ دیئے میں نے کہا کہ بس یہی ہے میرے پاس انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیا اور اس میں سے ایک ہزار اپنے پاس رکھ کے باقی کے نو بولے کہ تو نے امتحان پاس کر لیا ملے گا تجھے موقع یہ سن کے میں حیران رہ گئی میرے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے میں نے پوٹ پوٹ کے رونا شروع کر دی اور میں نے کہا کہ میرا کام بھی ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ہاں بلکل تیرا کام ہی ضرور ہوگا باقی تیری قسمت لیکن ہمیں لگتا ہے کہ تیرا کام ہو جائے گا میں بہت زیادہ خوش تھی اور میرے دل میں ابھی سے ہی اپنی آنے والی زندگی کے خواب سرچنے لگے تھے کہ مجھے کامران مل جائے گا اور میں اپنی ایک اچھی زندگی گزاروں گے میرے دل کی مراد پوری ہو جائے گی پیر صاحب نے کہا تھا کہ پوری رات چار پائی پہ لیٹنا ہے لیکن سونا نہیں اللہ سے دعا کرنی ہے اور اپنی مراد کو رو رو کے گڑ گڑا کے مانگنا ہے اور مجھے اس میں سب کچھ ٹھیک ہی لگ رہا تھا کیونکہ مانگنا تو اپنی اللہ سے ہی تھا میں کیوں نہ روٹی اور میں کیوں نہ مانگتی کامران کو میرے تو ابھی بھی آنسو نہیں رک رہے تھے اس عورت نے کہا کہ اپنی آنسو سنبھال کے رکھو لیکن اس سنبھال کے رکھو لیکن اس نے کمرے میں جانے سے پہلے مجھے عجیب سی بات کہہ دی کہنے لگی کہ تمہیں تیار ہونا ہوگا میں نے کہا کہ کیا مطلب تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو اور مجھے دلھن کا لباس دکھایا تو میں حیران رہ گئی میں نے کہا کہ یہ دلھن کی کپڑے وہ کہنے لگی کہ محبت کا ماملہ ہے نا تمہارا اس لیے میں نے کہا لیکن مجھے تو پتا چلا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا میں چھپ ہو گئی اور میں نے کہا کہ نہیں وہ میں نے سنا تھا تو کہنے لگی کہ جو لوگ یہاں تک آتے ہیں نا اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے تمہارا محبت کا ماملہ ہے اس لیے تمہیں تیار ہونا ہوگا اس جارپئی کے ساتھ کئی جنات کی وابستگی ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس کے اوپر لیٹے وہ خوبصورت ہو اور اتنی آسانی سے تھوڑی نہ مل جاتا ہے سب کچھ میں نے کہا کہ آپ بھی رہیں گی اس کمرے میں تو اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں رہے گا میں نے کہا کہ مجھے در لگ رہا ہے تو تو اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں رہے گا میں نے کہا کہ مجھے در لگ رہا ہے تو وہ کہنے لگی کہ جب یہاں تک آئی ہو تو درنا کیسا اور پھر تم خود ہی بتا رہی تھی کہ یہ بہت بڑا آتمی ہے وہ کیوں کرے گا اپنی نوکرانی سے شادی اس کا دل بدلنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا اس نے مجھے کہا کہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دو میں تو بابا جی کے ساتھ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہوں وہ کبھی بھی کسی کو ایک ہزار میں یہ موقع نہیں دیتے اگر انہوں نے تمہاری بات مانی ہے تو اس کے پیچھے بھی ضرور کوئی مسلحت ہے اس لیے جو کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں ویسا ہی کرو فائدہ تو تمہارا ہی ہوگا نا میں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک کہی آپ نے اس نے مجھے کپڑے دی اور کہا کہ تیار ہو جاؤ میں نے وہ کپڑے پہن لی اور میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہنی لگی کہ اب تم اس چار پئی پہ لیٹ جاؤ لیکن آرام سے لیٹنا زیادہ ہلنا چلنا نہیں بلکل سیدھی لیٹ جانا اور آسمان کی طرف دیکھتی رہنا اور ہاتھ جو بند رکھنا اور آنکھیں نہیں کھولنا اگر کسی ہلچل کی آواز آئی تب بھی آنکھیں نہیں کھولنا نہیں تو پشتا ہوگی میں دل میں سوچ رہی تھی کہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا تھا لیکن خوش تھی کہ یہاں تک پہنچ گئی ہوں اور ظاہر ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اتنا آسان راستہ نہیں جاتا تھا میری محبت کی طرف یہ تو میں بھی جانتی تھی خیر میں نے ایسا ہی کیا اور میں چار پئی پہ لیٹ گئی اس کے اوپر ایک تکیہ بھی پڑا تھا یہ چار پئی واقعی برانے زمانے کی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی روٹ جائے گی جب میں اس کے اوپر لیٹی تو اندر سے آوازیں بھی آئیں میں نے کہا کہ بس میری مرات پوری ہو جائے اس کے بعد بے شک تم روٹ جانا میں نے بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لی اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے ہر دل ہی دل میں کامران کو اللہ سے مانگنے لگی بولنے بھی لگی کہ بہت محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میری نیت صاف ہے اور میری نیت بری نہیں مجھے اس کی پیسے نہیں چاہیے مجھے اس کا ساتھ چاہیے بس یہی میری دعا ہے میں بولتی چلی جا رہی تھی اور مجھے وقت کا اندازہ تو نہیں ہوا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آس پاس کوئی حل چل ہے اب مجھے ڈر بھی لگنے لگا لیکن میں کیا کرتی مجھے کہا کہ آنکھیں بالکل نہیں کھولی اس لئے آنکھیں تو میں نے نہیں کھولی صاف پتہ چل رہا تھا کہ کمرے کے اندر میری علاوہ اور بھی کوئی موجود ہے انسان آنکھیں بند کر کے بھی اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ آس پاس روشنی ہے یہ اندھیرہ کسی کی موجودگی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے دل تو کہہ رہا تھا کہ تھوڑی سی آنکھ کھول کے دیکھ لو کہ آس پاس کون ہے لیکن یہی تو امتحان تھا اس لئے ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں جو ہوا میں ہی جانتی ہوں جب میری آنکھ کھولی تو میں اپنے کمرے میں تھی اور میری ماں میرے سرحانے بیٹھی رو رہی تھی میں نے کہا کہ میں یہاں کیسے آئی تو میری ماں نے رکھ کے میرے موں پہ تھپڑتے مارا اور کہنے لگی کہ تیرے جیسی لڑکیاں جو چھوٹ بول چھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کو اپنی ہتیلی میں باندھ کے گھر سے نکل جاتی ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے میں حیران تھی کہ میں یہاں تک کیسے پہنچ گئی مجھے وہ آخری لمحہ یاد آیا جو اس جارپائی والے کمرے میں تھا تو میری آنکھیں بھی بھر آئے مالک ان بھی پاس کھڑی تھی اور اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے تو مجھ سے بھی چھوٹ بولا تمہارا بھی نام بدنام کروایا اور مجھ سے بھی اتنے سارے پیسے لے کے گئی پیسے تو میں واپس نہیں مانگتی کیونکہ تمہاری بیٹی کے ساتھ برا ہوا ہے لیکن لوگوں کو ہم نہیں پکڑوا سکتے ہم تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور اکل کوئی عمران کی شادی ہے اب تم اپنی بیٹی کا دکھ لے کے بیٹھی رہو گی تو کام کون کرے گا اگر کام نہیں کر سکتی ہو تو مجھے بتا دو میں پہلے ہی کسی اور کا انتظام کر لیتی ہوں میری ماں نے اپنے آنسو صاف کی اور کہا کہ اس کے پیچھے میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گی بی بی جی یہ تو اسی قابل ہے اس نے آپ سے چھوٹ بولا اور مجھے تو اس نے کچھ بتایا ہی نہیں نہیں تھی آپ کی نظروں میں اس کے ساتھ کون سا اچھا ہوا ہے میں کروں گی کام میری ماں وہاں سے چلی گئی اور میں نے کہا کہ کامران صاحب کی شادی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہو رہی ہے شادی اس کی نے پہلے سے سوچا تھا لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو اگر کام کر سکتی ہو تو آجاؤ تمہیں ایکسرو پیسے دے دوں گی لیکن دل نہیں کرتا تم تو ایک دھوکے باز اور چھوٹی لڑکی ہو میں چھپ کر کے وہاں پہ بیٹھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کامران کی شادی ہو گئی پہلے اس کی مہندی ہوئی پھر وہ رات گئی اور پھر اس کی دلہن اس کے گھر میں آ گئی اس کے بعد ولی ماں ہوا اور ادھر ادھر کی رس میں ہوئی پورا گھر سچتا رہا اور میری ماں میرے لئے کھانا لے کر آتی تو میں کھانا کھانے سے انکار کرتی تھی لیکن وہ کھانا وہیں پہ رکھ کے چلی جاتی اور جب مجھے بھوک لگتی تو میں کھانا کھا لیتی اس یقص کی شادی کا کھانا بھی کھا لیا جس سے خود شادی کرنا چاہتی تھی چار پئے کی کرامت میرے کام نہیں آئی کیونکہ مالکن نے مجھے کہا تھا کہ میں گھر کی اندر کا کوئی کام نہیں کروں گی مجھے کہتی تھی کہ تم جھوٹ بولتی ہو اور دھوکے پاس لڑکی ہو کل کو بھی چوری کر لوگی تمہاری ماں کی وجہ سے ابھی تک تمہیں اور تمہاری ماں کو کام سے نہیں نکالا کیونکہ نجمہ نے ہماری بہت خدمت کی ہے لیکن تم اپنی ماں جیسی بلکل بھی نہیں ہو میری ماں بھی کہتی تھی کہ تیرا رشتہ کروا دوں گی اور میرے لئے کسی لڑکے کا رشتہ بھی دیکھا تھا جو سوسائٹی میں چوکی داری کرتا تھا میں چپ کر کے بیٹھی رہتی اور آج بڑے دنوں کے بعد میں گھر سے نکلی بنگلے کی اندر کا مجھے کوئی کام نہیں ملتا تھا میں باہر لون کی صفائی کرتی رہی یا کار پورٹس کو دھو دیتی کامران اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلتا اور اس کی بیوی ایسی تھی کہ جیسے وہ نکرانی ہے شکل اس کی بہت بری تھی لیکن قسمت اچھی تھی اور مجھے میری شکل کی وجہ سے ہی آج جتنا خوار ہونا پڑا ایک دن میں ایسے ہی چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ مجھے عرم پھر سے اس کا گھر آس پاس ہی تھا میں نے اس کو بے دردے سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ چھوٹ بولا تھا تُو نے تیری وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے بتا تُو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا لوگ بھی دیکھنے لگے لیکن اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے اور مجھے ایک سائٹ پر لے کر آئی جہاں پر بینچ لگا تھا میں نے کہا کہ مجھے بتا دے کہ وہ سب کچھ تُو نے مجھ سے کیوں کہا کیوں جھوٹ بولا مجھ سے کیوں کیا تُو نے میرے ساتھ ایسا تو کہنی لگی کہ مجھے معاف کر دے لیکن میں مجبور تھی مجھے اس بابے نے کام دیا ہے اور میں لوگوں کو اسی طرح بہلا بھسلا کر اس کے پاس بھیج دوں تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور میری شادی اکرم سے نہیں بلکہ کیونکہ اس کا جو مالک تھا وہ بہت ہی زیادہ بڑا آدمی تھا بلکہ اتنا بڑا کہ اس کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ کہنے لگی کہ ہماری شادی شادی جیسی نہیں صرف اس کی نرس ہوں دن رات کام کرتی ہوں اور دوائیاں دیتی ہوں بستر صاف کرتی ہوں اور کبھی کبھی وہ لوگ مجھے گاڑی اور اچھے کپڑے دیتے ہیں تاکہ میں باہر نکل سکوں کیونکہ میری یہی شرطی باقی جو بیسے مجھے یہ بابا دیتا ہے ہر کلائنٹ کے ساتھ میری کمیشن ہوتی ہے وہ بیسے اپنے گھر والوں کو دے دیتی ہوں اور تاکہ ان کے گھر میں بھی دو وقت کی روٹی پک سکے ہم تو غریب ہیں نا یار اور ہماری قسمت بھی ہمیشہ سے ہی خراب ہے غریبوں کی طرح ہی جیتے آئے ہیں اور غریبوں کی طرح ہی ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے ہمارے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا تو بہت زیادہ خوبصورت ہے اسی لئے مجھے پتا تھا کہ اگر میں تجھے وہاں پھیج دوں تو مجھے زیادہ پیسے ملے گئے وہ لوگ یہی کرتے ہیں اور چارپائی کا صرف نام ہے خوبصورت لڑکیاں ہی جاتی ہیں ہر کسی کو محبوب اپنے قدموں میں چاہیے زیادہ تر لوگ محبت کی التجا لے کر ہی جاتے ہیں اور وہ جو تجھے دلھن بنایا تھا نا وہ بھی اس سب کا حصہ تھا جب تیری آنکھیں بند تھی تو مانیا نہ سنا چند سے میں گزر چکی ہوں تو نے میری زندگی برباد کر دی میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی اللہ کرے کہ تو دوزک میں جائے تو وہ رو کر کہنے لگی کہ میں تو پہلے ہی دوزک میں ہوں میری زندگی کیسی ہے میں تجھے نہیں بتا سکتی یہ رانک یہ چمک دمک یہ میری زندگی کے دس منٹ ہیں مگر باقی کی چوبیس گھنٹے میرے پہ کیا گزرتی ہے یہ میں ہی جانتی ہوں میں نے کہا کہ کہ اگر تیرے ساتھ برا ہو رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تو نے مجھے بھی اپنے ساتھ خسیٹ لیا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کیونکہ بات ایسی تھی کہ چار پئی کا نام صرف استعمال ہوتا تھا جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو وہاں پہ بلایا جاتا اور پھر بہت برا کیا جاتا میں بھی شکار بن چکی تھی میری ماں کو مجھ پہ اب کوئی بھروسہ نہ تھا کہ جیسے میں کوئی بہت زیادہ بری لڑکی ہوں اور کامران جس کے لئے میں نے یہ سب کچھ کیا جو میری خواہش تھے وہ تو کامران ہی تھا اس نے تو اپنا گھر بسا لیا اس کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے اس کے پیچھے اپنی سب سے قیمتی چیز بھی گوا دی تھی اب میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا میں نے مالکن کے پاہ پکڑ لیا اور ان سے معافی مانگی اور ان کو سب کچھ بتا دیا انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا پاکلپن نہیں تھا اپنے آپ کو دیکھو اپنی ماں کو دیکھو اپنے مرہوم باپ کے بارے میں سوچو ایسے کوئی اتنا بڑا خواب تھوڑی دیکھ لیتا ہے میں نے کہا کہ خواب تو ہمیشہ بڑے ہی ہوتے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ ہر کسی کو خواب دیکھنے کا حق نہیں ہوتا چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو بینہ خواب دیکھے ہی تعمیر حاصل کر لیتے ہیں تمہیں اپنی زندگی میں اوقات کو سمجھنا چاہیے میں تمہیں غصے سے نہیں کہہ رہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں میں نے کہا کہ ہاں ماں بھی یہی کہتی ہے تو کہنے لگی کہ تمہاری ماں سمجھدار عورت ہے محنت کرتی ہے اور تم لوگوں کو عورت ہے محنت کرتی ہے اور تم لوگوں کو حق حلال کی روزی کھلاتی ہے ورنہ عورت کے لیے غلط طریقے سے پیسے کمانا کیا مشکل ہوتا ہے وہ بھی تو تمہاری طرح خوبصورت تھی میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں بھی محنت کروں گی اور اپنی ماں کی طرح ہی بند کی دکھاؤں گی انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں تمہاری مدد کروں گی تم نے پڑھائی کا جھوٹ بولا تھا لیکن اگر تم پڑھائی کرنا چاہتی ہو تو میں کرواؤں گی میں نے کہا کہ ہاں میں پڑھائی کرنا چاہتی ہوں میں نے پرائیوٹ ایف اے کے لیے ہی داقلہ بھیج دیا اور ساتھ گھر کے کام بھی کرنے لگی پھر میں نے گھر کے اندر کا کوئی کام نہ لیا کیونکہ اس طرح مجھے کامران اور اس کی بیوی کو دیکھنا پڑتا اور یہ میں دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن وہ لوگ باہر آتے جاتے تھے پر دونوں ہی خوش نہیں لگتے تھے یا پھر یہ میرے دل کا فہم تھا کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ وہ میرے ساتھ رہتا تو شاید بہت خوش رہتا اور اپنی بیوی نے مجھے اتنا مضبوط کیا کہ جب ایفی کا ریزلٹ آیا تو سب لوگ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ میں نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا میری تصویر پورے شہر میں لگائی گئی اور مجھے وزیر آلہ نے بھی انام سے نوازا جو لاکھوں کا تھا اب میری ماں کو مجھ پہ پھر سے بروسہ ہونے لگا لیکن میرے چہرے پہ کوئی خوشی نہ تھے میں نے بی اے کے لیے ایڈمیشن لے لیا اور میں ریگولر جانے لگی کیونکہ میرے پاس پیسے تھے ہر میری ساری پڑھائی بھی موفت میں تھی مجھے تو کوئی بھی یونیورسٹی لینے کے لیے تیار تھی میں نے اپنی پڑھائی کو آگے چاری رکھا اور گریجویشن کرنے کے بعد مقابلے کا امتحان دینے کے لیے چلی گئی میری کوئی بڑی پوزیشن تو نہیں آئے لیکن مجھے ایک اچھے کالیش میں ٹیچر کے نوکری مل گئی اور تنخواہ بھی بہت اچھی تھی تب تک میری چھوٹی بہن کی شادی بھی ہو چکی تھی اور میری ماں کام کر کے پوڑی ہو گئی تھی ہم دونوں مالکن کے پاس گئے اور ہم نے ان کے احسانوں کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں شکریہ دا کیا اور کہا کہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میری ماں اپنی باقی کی زندگی آرام سے گھر میں گزارے مالکن نے بھی ہماری صورتحال کو سمجھا اور ویسے بھی اب میری ماں سے کام نہیں ہوتا تھا اس نے بھی ہمیں جانے کی جازت دے دی اور ہم لوگ ایک دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئے جہاں چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے لیا میں کالج میں پڑھاتی شام کو ڈیوشن بھی پڑھایا کرتی تھی میں ضرورت سے زیادہ کمانے لگی کیونکہ ہم دو لوگ تھے اور کمائی زیادہ تھے اپنی ماں کے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کرنے لگی اسی طرح تین چار سال گزر گئے اور ایک دن یہ پتہ چلا کہ ایک آمران نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس کی بیوی بھی ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی میرے دل میں پھر سے ایک خواہش جاگی کہ شاید اب وہ مجھے مل جائے اور ہماری زندگی کے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے کیونکہ اب میں نوکرانی نہیں میں ایک ٹیچر تھی اور ان کے بیٹے سے شادی کسی نے نہیں کرنے تھی کیونکہ وہ بہت ہی غلط طرف نکل چکا تھا ایک دن میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور سوچا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنا کچھ برداشت کیا پھر بھی اپنی زندگی کے ساتھ کچھ اچھا ہی کر لیا میں اپنی زندگی کو صرف محبت کے نام کر کے بیٹھی تھی کہ بس مجھے محبت چاہیے اور اس محبت کے پیچھے میں نے کافی کچھ برداشت کیا لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی آج میری اپنی ایک نوکری تھی ایک مقام تھا اور مجھے کیا ضرورت تھی کسی ایسے آدمی سے شادی کرنے کی جو اچھا انسان بھی نہیں ہے جو ایک بیوی کو بھی اپنے ساتھ اچھی طریقے سے نہیں رکھ پایا جو شراب پیتا ہے اور دنیا کی ساری برائیاں اس کے اندر ہیں کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے میں کیوں ایسے آدمی کو خواب سجاتے پھروں کیا وہ اس قابل ہے کہ کوئی اس کے خواب دیکھے کیا وہ اس قابل ہے کہ کوئی اس کو دعاوں میں مانگے کیا ہر دفعہ جس کو بھی محبت ہوتی ہے صحیح آدمی سے ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے اور اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ ان کی محبت کے قابل نہیں ہوتے میں نے اپنی دل سے کامران کو نکال دیا اور اپنی ماں سے کہا کہ وہ میرے لئے بے شک کوئی رشتہ تلاش کرے اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے ایک بہت اچھی آدمی کا رشتہ مل گیا جو میری ہی طرح ٹیچر تھا وہ میری روٹین کو سمجھ سکتا تھا اور میں اس کی ہم لوگوں نے سادگی سے نکاح کر لیا اور اپنے زندگی کا ایک نیا آغاز کیا میری شوہر کا نام سلیم ہے اور وہ بہت اچھا انسان ہے اس کے ساتھ بہت خوش ہوں اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ سب کچھ جو میری زندگی میں ہوا وہ مجھے سلیم تک پہنچانے کے لیے ہوا تھا پرنا میں کامران کو کبھی اپنے دل سے نہ نکال پاتی اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کے چاہ میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر بیٹھتی جو کھو دیا میں نے شاید کچھ اس سے بھی زیادہ کھو دیتی لیکن آج میں خوش ہوں میری ماں بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی اور سلیم کو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس کی اپنی ماں اس دنیا میں نہیں ہے ماں کے شکل میں اس کو بھی ایک ماں مل گئی ہے وہ اچھا آدمی ہے اور یہ وہی بات ہے کہ ہم اللہ سے ایک پھول کی صد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہمیں پورا گلدستہ دینا چاہتا ہے اور کامران تو کبھی ایک پھول تھا بھی نہیں وہ تو اب اپنی ماں سے بھی پتہ میزی کرتا ہے ایک دن میری ماں مالکن سے ملنے گئی کہ اتنے سال ان کے ساتھ کام کیا تو حال چال پوچھ لیٹی ہوں تب ہی ماں نے آ کر یہ سب کچھ بتایا کہ بیوی تو کبکی چھوڑ کے چلی گئی بیٹا غلط راستے پر لگ گیا اور بات نہیں مانتا کسی کی دو تین دفعہ پولس کا معاملہ بھی ہوا مالکن بڑی پریشان تھی تمہارا بھی پوچھ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ کیسی ہے تو بتایا کہ شادی ہو گئی ہے تو وہ بہت ہوش ہو رہی تھی سوچ دیوں کہ میں بھی کبھی جاؤں ان سے ملنے کے لیے لیکن پھر سوچ دیوں کہ نہیں جاؤں گی وہاں کہیں مجھے کامران نظر آ گیا تو میرے دل میں پرانی والی باتیں آئیں گی جبکہ اب میرے دل میں اس کی کوئی چکا نہیں مگر میں اپنے موجود اتنی بھی بے وفائی نہیں کرنا چاہتی کہ اس انسان کی شکل دیکھوں جس کو میں نے پاگلوں جیسی محبت کی تھی کیونکہ یہ میرے شوہر کا حق ہے کہ میں اسے خواہر کیا کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ